شجر صاحب عزمی نے نظران عقیدت پیش کیا چارمی سے حضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے سپرد خاک ذرا جلد کیجئے اس کو سپرد خاک ذرا جلد کیجئے اس کو علی سے اس کی ملاقات ہوئے ہیں سپرد خاک ذرا جلد کیجئے اس کو علی سے اس کی ملاقات ہونے والی ہے علی سے اس کی ملاقات ہونے والی ہے تمام عمر اسے تھا تلاوتوں سے شغف تمام عمر اسے تھا تلاوتوں سے شغف نگاہ خلق میں کیوں کر نہ ہو وہ بات توقیر لہد میں اس کی اندھیرہ وہ غیر ممکن ہے لہد میں اس کی اندھیرہ وہ غیر ممکن ہے کہ جس کے سینے پہ ہو داغِ ماتمِ شبیر لہد میں اس کی مصرہ حاضر کر رہا ہوں اولادہ فرمالے ہیں ساتھ ازادہ تشریف فرمائے ہیں شہرہ موجود ہیں دو شیر حاضر کر رہا ہوں دونوں میں مصرے ہیں پہلے مصرے میں دو ہزار اٹھارہ دوسرے مصرے میں چودہ سو انتالیس ذہن میں رکھیے گا حاضر کر رہا ہوں لہد میں اس کی اندھیرہ ہو غیر ممکن ہے کہ جس کے سینے پہ ہو داغِ ماتمِ شبیر نہ ہوتا کیسے پھر اس کو عبوت اور آپ سے عشق ملاہ فرمائیے مرومہ کی جائے بلادت آپ ذہن میں رکھیں ملاہ دہ کریے نہ ہوتا کیسے پھر اس کو عبوت اور آپ سے عشق دوسرے مصرے میں تاریخ ہے نہ ہوتا کیسے پھر اس کو عبوت اور آپ سے عشق نجف کی خاک سے رب نے بنایا اس کا خمیر نجف کی خاک سے رب نے بنایا اس کا خمیر جو شہ کے غم میں بہائے اناسوں کی قسم جو شہ کے غم میں بہائے اناسوں کی قسم جو شہ کے غم میں بہائے اناسوں کی قسم جو شہ کے غم میں بہائے اناسوں کی قسم وہ جنتی ہے نہیں شک مجھے ذرا بھی نصیر وہ جنتی ہے نہیں شک مجھے ذرا بھی نصیر آئی حضرات میں بڑے عدد کے ساتھ گزارش گزار ہوں ام محترم جناب حکیم خوشنود آزمی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور نظم تازیت آپ حضرات کی سماعتوں کو حدیعہ کریں ہو کیا مزہ حیات میں دن اور رات کا ہو کیا مزہ حیات میں دن اور رات کا جب ساتھ چھوڑ جائے شریک حیات کا ہو کیا مزہ حیات میں دن اور رات کا جب ساتھ چھوڑ جائے شریک حیات کا اب بھائی شاہب اب بھائی شاہب آپ کو بس سبر دے گا وہ نگنا ہے جو ہر ایک کی حیات و مماد کا نگنا ہے جو ہر ایک کی حیات و مماد کا اور بچوں کو شفقت بچوں کو شفقتوں بھری جنت جو دے گئی جنت جو دے گئی بچوں کو شفقتوں بھری جنت جو دے گئی کیسے سہیں فراق اس شیری صفات کا کیسے سہیں فراق اس شیری صفات کا اور جو مما کے بعد جو مما کے بعد ہمارے لیے ماں بنی رہی جو مما کے بعد ہمارے لیے ماں بنی رہی پائیں گے اب سلوک کہاں ایسی ذات کا پائیں گے اب سلوک کہاں ایسی ذات کا اور ایسے میں ایسے میں ہم نظر میں رکھیں گر غمِ حسیل ایسے میں ہم نظر میں رکھیں گر غمِ حسیل مٹ جاتا ہے ہرے غم پھر کائنات کا مٹ جاتا ہے ہرے غم پھر کائنات کا اور چند شیف دیکھئے سانی زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ملہ رہا فرمانے کہ امام امام اور امامت کی عارضو زینب امام اور امامت کی عارضو زینب حسن حسین کے مقصد کی آبرو زینب اور علی نہیں تھی مگر عظمِ علی نہیں تھی مگر عرشِ عظم و جرعت پر علی نہیں تھی مگر عرشِ عظم و جرعت پر علی کا خود میں تھی پورا لیے علو زینب علی کا خود میں تھی پورا پورا لیے علو زینب اور چہر دیکھیں کہ نمازِ سبرو رضا پر نمازِ سبرو رضا پہنے کو رہے حق میں تھی آبِ اسوئے زہرہ سے باوجود زینب نمازِ اسوئے نمازِ سبرو رضا پہنے کو رہے حق میں تھی آبِ اسوئے زہرہ سے باوجود زینب تھی آبِ اسوئے زہرہ سے باوجود زینب اور شریکِ کارِ شہِ کربلا ہر ایک لمحہ شریکِ کارِ شہِ کربلا ہر ایک لمحہ حسین کی رہی ہر آن جستجو زینب حسین کی رہی ہر آن جستجو زینب اور شہِ دیکھیں کہ نہ دوبی نبز اُبھرتی نہ دوبی نبز اُبھرتی نہ دل دھلکتا آج نہ دوبی نبز اُبھرتی نہ دل دھلکتا آج نہ دیتی اپنے بھرے گھر کا گر لہو زینب نہ دیتی اپنے بھرے گھر کا گر لہو زینب اور دیکھیں شیر قافیہ بطور خواہش کہ ہوا تھا چاک ہوا تھا چاک تو رہ جاتا چاک ہمیشہ کو ہوا تھا چاک تو رہ جاتا چاک ہمیشہ کو نکرتی دامنِ اسلام گر رفو زینب نکرتی دامنِ اسلام گر رفو زینب اور زبانوں لہجے حیدر کا گویا آئی نہ زبانوں لہجے حیدر کا گویا آئی نہ خطیبِ نہجے بلاغہ کی گفتگو زینب زبانوں لہجے حیدر کا گویا آئی نہ خطیبِ نہجے بلاغہ کی گفتگو زینب یہ بھی شیر دیکھیں کہ بغیر بغیر خنجر و سمشیر کے سرے دربار بغیر خنجر و سمشیر کے سرے دربار حکاتِ شاہی آنا کی رگِ گلو زینب حکاتِ شاہی آنا کی رگِ گلو زینب اور آخری شیرتہ کی سجا ایسی کے تاریخ کے اٹھی خسنود قدم قدم پہ ہے ابباس ہو بہو زینب قدم قدم پہ ہے ابباس ہو بہو زینب